دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ حضور علیہ السلام دن راک اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے اور وہ طرح طرح کی آپ سے فرمایشیں کرتے تھے حضور علیہ السلام ان کی فرمایشوں کو پورا بھی فرما دیتے لیکن اس کے باوجود وہ کسی نئی فرمایش کی طرف چل پڑتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَحْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدُ اور جسے اللہ ہدایت دے وہی رائے راست پر آ سکتا ہے وہی ہدایت پا سکتا ہے وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَا مِنْ دُونِي اور جسے وہ گمرا کر دے تو ان کے لیے اس کے سوا کوئی حمایت کرنے والا نہ پاؤ گے یعنی اللہ رب العالمین جیسے ہدایت دے دے تو وہ ابو بکر صدیق بن جاتے ہیں وہ فاروق کے آدم بن جاتے ہیں اسمانِ گنی بن جاتے ہیں اور غنی میں سے اسی مکہ کے لوگوں میں سے ابو جال بھی ہے ابو لاب بھی ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے اللہ جسے چاہے تو ہدایت اتا فرما دے اور جسے چاہے اس کو اسی حالت میں رہنے دے لیکن فرمایا وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَا مِنْ دُونِي جسے وہ گمرا کرے تو اس کے لیے کوئی اولیاء نہیں پاؤ گا کوئی حمایتی نہیں پاؤ گا کوئی مددگار نہ پاؤ گا معلوم ہوا کہ مددگار اللہ کی نعمت ہے وہ اچھائی کی طرف لے کے آنے والا اچھائیوں کی طرف رولانے والا یہ اللہ کی نعمت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جس کا مددگار کوئی نہیں ہے وہ دنیا میں برباد اور آخرت میں برباد اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ تعاون رکھے تعلق رکھے تاکہ اس کا اس کو اللہ کے رب العالمین کی رحمت حاصل ہو کیونکہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو اللہ کی رحمت اسے حاصل ہو اللہ نے اشار فرمایا ایسے لوگوں کے متعلق جو رائے راست پہ نہیں آتے فرمایا فرمایا انہیں قیامت کے دن ان کے موں کے بعد اٹھائیں گے جب اٹھیں گے تو انہیں گسید کے جہنم کی طرف لے جائے گا اور اس وقت اندے گنگے اور بیرے موگے یعنی جس طرح دنیا میں ان کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا تھا اللہ کے محبوب کے موجزات انہیں دکھائے جاتے تھے لیکن اس کے بابلود وہ رائے راست پہ نہیں آتے تھے تو اس کا اصل پھر کل قیامت کے دن بھی ہوگا وَمَأْوَاہُمْ جَحْنَّمُ اور فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے قُلَّمَا خَوَتْزِدْنَاهُمْ سَعِیرًا جب وہ آگ بجنے پہ آئے گی تو ہم اسے بارہ بڑھکا دیں گے ان کو امید لگے گی اب شاید ہم بچے ہیں اب آگ بجنے لگی ہے لیکن جب وہ بجنے کے قریب آئے گی تو اسے دوبارہ بڑھکا دیا جائے گا اور ان کا عذاب کو بھی ختم نہ ہوگا اب اس کی وجہ کیا ہے کیوں ایسا ہوگا اللہ نے شاید فرمایا ذَلِكَ جَزَاهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِعَا يَعْدِنَا یہ ان کی سزا ہے اس پر کہ انہیں ہماری آیتوں کا انکار کیا کفر سب سے بڑا دنا ہے سب سے بڑا جرم ہے اور اس کی سزا بھی پھر اتنے بڑی ہی ہوگی وَقَالُوا عَيْدَاكُنَّ عِضَامًا وَرُفَاقًا اَئِنَّا لَمَغُ عُسُونَ خَلْقًا جَدِيدًا اور وہ کہتے تھے دنیا میں کہ عَيْدَاكُنَّ عِضَامًا وَرُفَاقًا کیا جب ہماری ہٹیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اَئِنَّا لَمَغُ عُسُونَ خَلْقًا جَدِيدًا کیا سچ مچ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا یعنی اللہ کی قدرت کا انکار کرتے تھے اور اس دنیا میں رہ کر دنیا کو سبارتے تھے آخرت کو بھول جاتے تھے اللہ رب العالمین بار بار ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے اس دنیا کو یہ سب کچھ نہ سبجھو آخر ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جوابتے ہونا ہے تافر کی یہ سوچ ہے کہ بس دنیا میں جو کچھ کمانا ہے تو مالو آخرت میں کس میں اٹھنا ہے تو یہ اس کی غلط سوچ ہے وہ رب جس نے شروع سے انسان کو پیدا فرمایا وہ اس بات پر قادر ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا اور جو کچھ انسان نے کیا ہے اسے پوچھا جائے گا اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو سلوارنے کی توفیق نصیب فرمائے و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین